لمبر جیک کا مطلب لکڑھا رہا ہوتا ہے جو لکڑی کے لیے پیڑوں کو کارتا ہو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چھاتروں سے بھرا اسکول بچ ٹریپ کے لیے چرچ کیم پر جا رہی ہوتی ہے کیم کا ڈائریکٹر ڈگ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پیٹر ایک اسٹور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی وقت بس وہاں سے گزرتا ہے پیٹر اس کی فوٹو کھیج لیتا ہے اور اسٹور والے سے فوٹو دکھا کر پوچھتا ہے کہ بس کہاں جا رہا ہے اسٹور والا بتاتا ہے کہ چرچ کیم کے لیے ٹیمبر اسٹیٹ پارک جا رہے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر پیٹر کا ایکسپریسن بدل جاتا ہے اور اسٹور والے سے گن کی ایمو لے لیتا ہے اور ایک باکس بھی بس پھر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے کیم کا ڈائریکٹر ڈگ اور ٹریزا سب کو کچھ کام ساپ دیتے ہیں کینڈرا اور کارٹنی کو فسنگ سیٹ تیار کرنے کا کام ساپتے ہیں فیت اور جیکلین کو ولیور کورٹ میں بھیستے ہیں اور جیفری اور اسٹینلی کو کچھرے ساپ کرنے کا پھر دیکھتے ہیں کہ بس کا ڈرائیور لیون دو لڑکیوں کو بیٹھاتی ہے اور بس کو ایک سمسام جگہ میں کھڑے کر دیتی ہے تب ہی لمبر جیک کو دیکھتے ہیں جو بس کی اور جا رہا ہوتا ہے لمبر جیک دونوں لڑکیوں کے گردن کو کار دیتا ہے پھر بھالے سے بس ڈرائیور کو مار دیتا ہے فیت اور جیکلین کو پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے جیکلین بولتی ہے کوئی جانور ہوگا فیت اس کی طرف بڑھتی ہے تو وہاں اور کوئی نہیں ان کا دوست ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ البرٹو جیفری اور اسٹینلی سے سیگریٹ چھین لیتا ہے اور دونوں کو صفائی کے کام میں لگا دیتا ہے سیگریٹ میں کچھ ملائے ہوتے ہیں البرٹو کو نسہ ہونے لگتا ہے پھر دونوں ایک پتلے کو اپنے ڈریس بہنا کر بھگ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں اپنی گل فرین کو یاد کر کے نسے میں اتنا کھو جاتا ہے کہ سامنے کھڑے لمرٹو جیک میں ان کو اپنی گل فرین سمجھ کر اس سے باتیں کرتا ہے لمرٹو جیک پھر اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ جیفری اور اسٹینلی دونٹے ہوئے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر پیٹر پولیس کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ جنگل کو کھالی کر دینا چاہیے توراں پولیس پھر پوچھتی ہے مگر کیوں کوئی کارن ہے ڈاکٹر پھر بولتا ہے جنگل پریت وادیت ہے آپ چاہے تو اسے اندھیکہ کر سکتے ہیں یا روکنے میں میری مدد کریں کیونکہ یہاں ہر کوئی جوکھیم میں ہے پولیس ڈاکٹر پیٹر کو منع کر دیتی ہے کہ وہاں اس سمیں اس کی ساہتہ نہیں کر سکتی ہوتا ہے تب ہی لمبر جیک لڑک کو کٹ کر اس کے اوپر گرا دیتا ہے جس سے لڑکے کی وہیں موت ہو جاتی ہے آواز سن کر لڑکیاں وہاں سے بھگ جاتی ہیں پھر جنگل میں ٹریور اور یہ لڑکی انجائے کر رہے ہوتے ہیں ٹریور لڑکی کی باتوں کا برا مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر لڑکی ٹریور کو آواز دیتی ہے کہاں چلے گئے پھر دیکھتے ہیں کہ لمبر جیک ٹریور کے سریر کو لڑکی کے پاس فکتا ہے جس سے وہاں ڈر جاتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کو بھی مار دیتا ہے ادھر کیچن روم میں چھاتر انڈے سوز پھوڈ کیک کو ایک دوسرے کی اوپر پھیک کر مجھے کر رہے ہوتے ہیں لوین سیپ کو پدیاتریوں کا پتہ لگانے سہر جانے کو بولتی ہے لوین تصویر کو دیکھ کر کال کر کے بولتی ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر پیٹر کو کھوچ سکتے ہیں تب ہی ایک آواز آتی ہے وہاں گن لے کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک پیچھے سے لمبر جیک لوین کو جمین میں گرا دیتا ہے لوین پھر اس پر گن سے ایک کے بعد ایک فیر کرنے لگتی ہے لمبر جیک نیچے گر جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں لوین کال کر رہی ہوتی ہے لمبر جیک پناہ اٹھ کر کلاڑی مار کر پیچھے سے گھائل کر دیتی ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لوین ٹیبل میں رکھے گرم سیرپ کو اس کے اوپر پھیکتا ہے دیکھتے ہیں کہ لمبر جیک کا شریر گرنے لگتا ہے اور چلاتے ہوئے وہاں سے بھگ جاتا ہے اسٹینلی اور دو لڑکیاں ناج گا رہے ہوتے ہیں تب ہی لمبر جیک آ جاتا ہے دونوں لڑکیاں وہاں سے بھگ جاتے ہیں اسٹینلی کو دیوار سے سر پھوڑ کر مار دیتا ہے دونوں لڑکیاں دوڑ رہے ہوتے ہیں اچانک کینڈرا رسی میں پھج جاتی ہے کارٹنی کو ہیلپ کے لیے بولتی ہے لیکن وہاں سے نکل جاتی ہے کینڈرا کو سیر پہ ایک نکیلے سے وار کر کے مار ڈالتا ہے بھاگ رہی کارٹنی کو بھی مار دیتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پیٹر چرچ کیم کے لیے آئے چھاتر اور چارج کو تورن اس جگہ سے نکلنے بولتا ہے کیم کا ڈائریکٹر ڈگ اس کی بات نہیں سنتا اسے جانے کے لیے بولتا ہے تب ہی پیٹر ایک باکس کو دکھا کر اس کے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں اٹھارہ سو بینبے کے اسو ورسہ میں واپس جانا ہوگا جہاں جیٹی جیپسن نام کا ایتھر ہفنگ کے اترہ دھکاری تھے اور بڑے جنگلی جانوروں کا سکار بھی کرتا تھا ایک دن وہاں راستہ سے گزر رہا تھا تب ہی منموہ خوزبو ان کے ناک تک پہنچ جاتا ہے خوزبو پا کر وہاں ایک جھوپڑی میں پہنچتا ہے جہاں اسٹرڈے نام کا ایک لکڑھارا ویکتی پینکیکس تیار کر رہا تھا جسے کھا کر جیپسن کو بہت سوادیشت لگتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اب تم میرے لئے بنانا تاکہ ہم بہت پیسے چھاپ سکے اسٹرڈے منہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہاں ہماری پرانی پریوارک نسخہ ہے جسے ہم نہیں بیستے جیپسن کو یہاں بات پسند نہیں آئے اسے لکڑھارے کے سیر پر مارا اور اسے اپنی چاسنی میں ڈوبو دی پھر جھوپڑی کی تلاسی لینے کے بعد اسے لوٹ میں چھیپا ہوا نسخہ ملا جس سے پینکیک بنا کر لاکھوں ڈالر کم آیا پھر اس کی اچانکہ ایک دن موت ہو جاتی ہے کئی سالوں کے بعد دفنایا ہوا لمبرجک واپس لوٹا اس کے پیچھے بھورے پینکیکس اور ایک بڑا سا تاوات تھا من میں پرتیسو دلے کر لوگوں کو کل ہڑی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھا کیم کا ڈائریکٹر پھر بھی اس کی بات نہیں مانتا اور پیٹر کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پیٹر اپنے کار سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی لوین جکمی حالت میں کار کو رکھتا ہے پیٹر اس کو اپنی کار میں بیٹھاتا ہے تب ہی وہ جا رہے ہوتے ہیں سیپ ان کو پیچھے سے آواز دیتا ہے لیکن وہ نہیں سنتے پینکیکس کو دیکھ کر سیپ خوش ہو جاتا ہے اور کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ لمبرز ایک پیچھے سے حملہ کر کے مار ڈالتا ہے آگے دیکھنے ہیں کہ سب ہی چھاتر پینکیکس کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈاک پینکیکس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے پاس میں بیٹھی ٹیریسا چلنا نہیں لگتی ہے کیونکہ وہاں پینکیکس نہیں بلکہ ایک چھاتر کے دبا ہوا چہرہ ہوتا ہے اسی وقت لمبرز ایک آ جاتا ہے اور کلھاڑی سنجیکلین کو سیر سے مار دیتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہاں سب کو مار دیتا ہے ڈگ، ریز جی، جیفری اور فیت بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے لمبرز ایک ان کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہوتا ہے دروازہ تو کھل جاتا ہے لیکن جیفری کو بھالے سے مار دیتا ہے ریز جی، فیت کو وہاں سے لے جاتا ہے دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈاکٹر پیٹر ان کے سامنے آ جاتا ہے پیٹر بولتا ہے ہم اسے پوری طرح سے مٹا سکتے ہیں ریز جی بولتا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں وہاں بہت بڑا ہے اسے مارنے کون جائے گا فیت بولتی ہے میں جاؤں گی تب ہی ڈگ انہیں بولتا ہے تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو وہاں ہمیں یہاں کھجنے جا رہا ہے اور تم اسے مارنے والے ہو میں مرنے والا نہیں ہوں کھرکر وہاں سے بھگ جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ نکیلے تار سے ڈگ کے سریر کا دو بھاگ ہو جاتا ہے فیت اسے مارنے کے لکڑی کانٹنے کا مسین پکڑ لیتی ہے ریز جی پیٹر سے بولتا ہے کیوں نہ ہم آپ کی کار لے لے پیٹر بولتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اور کار میں پریابت جگہ نہیں ہے چھوٹی کار ہے ریز جی اور فیت اسے مارنے جاتے ہیں لمبر جیک ان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن مسین اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کی گردن کو دباکر پھیک دیتا ہے دونوں کو مارنے کیلئے آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے تب ہی پیٹر سوٹ گن سے اسے سوٹ کرتا ہے اور لمبر جیک نیچے گر جاتا ہے پھر ان لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں لمبر جیک پنہ جیبیت ہو جاتا ہے اور پیٹر کو مارتا ہے جس سے وہاں جمین میں گر جاتا ہے فیت گن کو پکڑ لیتی ہے لیکن اس میں گولی نہیں رہتے لمبر جیک اسے اٹھا کر پھیک دیتا ہے فیت جہاں گرتی ہے وہیں اس کے سامنے دا میسنگ سیرف ہوتی ہے جس سے لمبر جیک کو ختم کر سکے فیت بولتی ہے مجھے میسنگ سیرف مل گیا پیٹر پھر بولتا ہے اپنے کپڑے اتارو اور خود کو چاسنے میں ڈباؤ فیت پوچھتی ہے مگر کیوں پیٹر بولتا ہے یہاں کا پاس ہے جو سیرف کو اوسوسیت کر لیتا ہے پھر فیت چاسنی کو اپنے پورے سریر میں لگا لیتی ہے لمبر جیک دونوں کو مار رہا ہوتا ہے ابھی فیت بولتی ہے اے گدھے میں یہاں ہوں میں جیٹی جیپسن کی پر پوتی ہوں میری پریوار نے تمہاری پین کے کے ریسپی سے بہت پیسہ کمیا ہے یہاں تمہاری سمجھ کے کمی کے قرن ہوا ہے جسے سن کر لمبر جیک چلانے لگتا ہے اور اس کی طرف دونڈ پڑتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ فیت سیرف کو اس کے اوپر لگا دیتا ہے جس سے اس کے سریر گھننے لگتا ہے اور تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے پھر وہ سبھی وہاں سے نکل جاتے ہیں کانی کے انت میں دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک کار آ رہا ہوتا ہے اور اس کو رکواتے ہیں پھر سبھی بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں موسیقی